اسلام علیکم جمن حبدشاہ کا بادشاہ برا تھا اس نے شہر سنا میں ایک گرجہ گھر بنایا تھا اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے حج کرنے کی بجائے مکہ مکرمہ کے سنا میں آئے اور اس گرجہ گھر کے اتواف کریں اور یہی حج کا ملا ہوا کریں عرب خصوصاً قریشوں کو یہ بات بہت شاہ گزری چنانچہ قریش قبیلے کے بنو کنانا کے ایک شخص اس نے اپے سے باہر ہو کر سنا کا سفر کیا اور عبرہ کے گرجہ گھر میں داخل ہو کر پشاہ پکھانا کر دیا اور اس کے درو دیوار کو نجاست سے علودہ کا ڈالا اس سرکت پر عبرہ بادشاہ کو بہت تیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو اڑا دینے کی قسم کھا لی اس ارادر سے اپنی لشکر لے کر وانہ ہو گیا اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کے پیشوروں میں ایک بہت بڑا کوئی پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا عبرہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ ہیں خنہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے یہ بہت ہی روبدار اور نہیت ہی جسموں واشکوہ آدمی تھے یہ عبرہ کے پاس آئے اور عبرہ نے ان کی بہت تظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے اونٹوں کو مجھے واپس کر دو یہ سنکار عبرہ نے کہا مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے تو تمہارے کعبہ کو ڈانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارے اور تمہارے باپ دادہ کا ایک بہت مقدس و محترم کام ہے آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں مجھ سے کہا صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے آ گئے ہو حضرت عبد المطرب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا مجھے اس کی کوئی فکر نہیں عبرہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا پھر آپ نے قرائش سے فرمایا تم لوگ پہاڑ کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر اپنا گزیر ہو جاؤ چنانچہ قرائش نے آپ کے مشور پر حمل کیا اس کے بعد حضرت عبد المطرب نے کعبہ کے دروازہ پکڑ کر بار گاہ علاہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چاڑ گئے عبرہ نے صبح تڑکے اپنے نشکروں کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دعویٰ بول دینے کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا لیکن ہاتھیوں کے پیش رو میں حمود جو سب سے بڑا تھا مگر کعبہ مقام کرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا اتنے میں اللہ تعالی نے اس مندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بیج دیا اور ہر پرندے کے پاس تین کنکریاں تھی دو پنجوں میں اور ایک چونچ میں ابابیل کے اس لشکر نے عبرہ کی فوجوں پر اس زور کی سنگباری کی کہ وہ عبرہ کی فوج بادحواس ہو کر بھاگنی لگی مگر کنکریاں گو چھوٹی چھوٹی تھی لیکن وہ کہر الائی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگرے دیں فیل سواروں کی خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیتے ہوئے زمین پر گرتے تھے ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا اسی طرح عبرہ کا پورا لشکر ہلاک اور برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہا گیا یہ واقعہ جس سال وقوق زیر ہوا اس سال کو اہلِ عرب عام الفیل ہاتھی والا سال کہنے لگے اس واقعہ سے پچاس روز کے بعد حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک صورت نازل فرمائی جس کا نام ہی صورت الفیل ہے